حکومت کا نیب ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ آرڈیننس کے مطابق محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا وفاقی وزارت قانون نے سمری وزیر آزم ہاؤس بھیجوا دی حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 لانے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزارت قانون نے سمری وزیر آزم ہاؤس بھیجوا دی جو آئندہ کابینہ علاقہ میں پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد آرڈیننس صدر مملکت کو بھیجا جائے گا نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کی سمری کی منظوری کابینہ سے بزریہ سرکلیشن بھی لی جا سکتی ہے آرڈیننس کے مطابق محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف نیب کاروائی نہیں کرے گا ایسے ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی جن کے رکائص سے فائدہ اٹھانے کے شواہد ہوں گے سرکاری ملازم کی ضائدات کو عدالتی حکم لانے کے بغیر منجمد نہیں کیا جا سکے گا سرکاری ملازم کے احساسوں میں بیجا اضافے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی کاروائی ہو سکے گی آرڈیننس کے مطابق تین ماہ میں نیب تحقیقات مکمل نہ ہو تو گرفتار سرکاری ملازم زمانت کا حق دار ہوگا نیب پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن اور سکینل پر کاروائی کر سکے گا ٹیک سٹاک ایکسٹین آئی پی اوز سے متعلق معاملات پر نیب کا دارہ اختیار ختم ہو جائے گا اور ایف بی آر ایس ای سی پی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹیز کاروائی کر سکیں گے زمین کی قیمت کے تعیون کے لیے ایف بی آر یا ڈسٹرک کاریکٹر کے تحقیق دار ایٹ سے نیب رہنمائی لے گا